1965 کی بات ہے اول انڈیا ریڈیو پر ڈاکٹر ہومی جہانگیر بابا نے ایک انٹرویو دیا اس انٹرویو میں انہوں نے ایک ایسی گوشنہ کی جس نے دنیا کے بڑے بڑے ملکوں کو چوکا دیا بابا نے کہا اگر مجھے چھوٹ ملے تو میں 18 مہینے میں بھارت کے لیے ایٹم بم بنا کر دکھا سکتا ہوں اس انٹرویو کے 3 مہینے بعد یعنی 24 جنوری 1966 کو ایر انڈیا کے بوائن 707 ویمان نے مومبائی سے لندن کے لیے روان بھری لیکن یا پہنچ نہیں سکا یوروپ کے الپس مونٹین رینج میں یا ویمان کرائش ہو گیا حاصل میں 117 لوگوں کی جان گئی ان میں بھارت کے نیوکلئر پروگرام کے جنک ویگیانک ڈاکٹر ہومی جہانگیر بابا بھی تھے ہومی بابا 1909 میں ایک امیر پارسی پریوار میں پیدا ہوئے 1927 میں کیمبری یونیورسٹی سے میکنیکل انجینئرنگ کی پڑھائی کی اس کے بعد ایٹومک فیزکس میں کام شروع کر دیا 1940 میں وہ انگلینڈ چھوکا بھارت لوٹا ہے ان کا بھارت کے پہلے پردہان منتی جواہلال نہرو سے قریبی رشتہ تھا نہرو کو بس دو لوگ بھائی کہتے تھے ایک تھے جائے پرکاش نارائن دوسرے ہومی بابا ہومی بابا نے اپنے سبی پتروں میں نہرو کو مائی ڈیئر بھائی کہہ کر سمبودت کیا ہومی بابا نے بھارت کی پرمانوں کر کرموں کی یہ روپ ریکھتا ہے کہ دیش کے ازادی کے ترندباس سال انیس سوڑتالیس میں انہوں نے پرمانوں ارجہ آئیو کی اسٹھاپنا کی اسی سال نہرو نے انہیں پرمانوں کر کرموں کا ندیشک بنا دیا انیس سو پچپن میں انہوں نے پرمانوں کر کرموں پر آدھاری یونائٹیٹ نیشن کی اس سبا کی عدیش تک کی جس میں تہتر دیشوں کے ون یعنی کی ایک ہزار چو سٹھائیس پرتینیدی موجود تھے 1961 میں چین بھارت یود ہوا اور بھارت کی ہار کے بعد پرمانوں ہتھیاروں کو لے کر ہومی بھابا نے سروازانی کروپ سے کام تیز کر دیا سرکار نے بھی سپورٹ کیا اور پرمانوں ریاکٹروں سے اتپن بجلی کو تیسری پنجورش جوجنا میں شامل کر لیا 1963 میں راجستان نے بھارت کا پہلے نیوکلئر پاور پلانٹ لگانے میں انتراسٹیے سمجھوتے پر سائن ہوئے ان سمجھوتوں میں کئے کٹھور نیام تھے جس سے یہ سنشت کیا گیا کہ ان کے پریوگ یود اور سینہ کے انیے کارے کرموں میں نہیں کیا جائے گا ہومی بھابا جلدی بھارت کو امریکہ سوویت یونین چین کی لیگ میں کھڑا کرتے تھے لیکن 24 جنوری کی تاریخ کو پلین کریش میں بھابا کا نیدن ہو گیا 24 جنوری 1966 درگھٹنا والے دن کیا ہوا ائر انڈیا کی کنچان جنگ نام کی فلائٹ مومبائی سے گیارہ پرو اور 116 پیسنجرز کو لے کر صبح 8 بچ کے دو منٹ میں لندن کے لیے اڑی یہ فلائٹ اپنے تیسرے سٹوپس جنیوہ میں اترنے والی تھی مومبائی سے ڈلی ڈلی سے بیروت اور بیروس سے جنیوہ ہوتے ہوئے لندن جانے والی یہ فلائٹ اترنے سے ٹھیک پہلے اٹلی اور فرانس کے سیما پر استیتھ مونٹ بلوک کی برفیلی پہاڑیوں سے ٹکرا گئی پریکسٹیوگ ٹیم پہنچی تو ویمان کا نام و نشان چکا تھا پتہ چلا کہ پلین کا ملبہ گلیشئر میں دھس چکا ہے وہاں صرف کچھ ڈلی یوز کے سامان اور چٹھیاں وغیرہ ملی نہ بلیک باکس ملا نہ ہی پوری طرح سے ملبے کا پتہ لگا سکا موسم خراب تھا تو فرانس کے عدیقاریوں نے پریکسٹیوگ کو آپریشن سے روک دیا ستمبر 1966 میں جاج فیر سے شروع کی گئی لیکن کچھ نہیں ملا فرانس سرکار نے ریپورٹ بنائی کہ بیروز سے اڑتے وقت ہی ویمان کے ایک اپکرن میں خرابی تھی جاج کے دوران جنہیں کنٹرول روم کو بتایا گیا کہ لینڈنگ کے وقت جس اپکرن کی مدد سے زمین کی دوری نہ پی جاتی ہے وہ خراب تھا کنٹرول روم کے پائلٹ نے اپنی اچھائی انیس ہزار فیٹ بتائی تھی یعنی منٹ بلوک پہاڑی سے تین ہزار فیٹ کی اچھائی پر کنٹرول روم نے ریڈار کی ہیلپ سے پائلٹ کی میمان پوزیشن کیلئر کیا اور اسے اتارنے کے لئے کہا اس تھیوری پر بھروسہ کم تھا لیکن چونکہ سرکاری نسکرش یہی تھا تو اسے مانا جاتا رہا فرانسی ترک کو بھارت سرکار دوارہ بھی سویکار کر لیا گیا پھر میڈیا والے نئی بات لے آئیں اس تھیوری کو سب سے پہلے ناکارہ فرانس کی سرکاری نیوز ایجنسی اوٹی آر ایف کے ایڈیٹر فیلیپے ریال نے انہوں نے گلیشیر والے درگٹنا ستھل پر اپنے کیمرامین اور ریپورٹرز بھیجیں اس کے بعد 1843 نام کی میکزین میں ایک ریپورٹ چھپی ریپورٹ میں کہا گیا کہ فیلیپے کو وہاں دو ثبوت ملے ہیں وہاں ایک پلین کا تکڑا ملے جس پر جون 1960 لکھا تھا جبکہ ایر انڈیا کی جو پلین پلین کے سامنے کے حصے کی پیلے رنگ کا تکڑا بھی ملا جو ایر انڈیا کے پلین کا نہیں تھا اس کے بعد فیلیپے کی ٹیم نے منٹ بلوگ پر جا کر تحقیقات کرنے کا فیصلہ کیا لیکن فرانس سرکر نے ایک منطری نے نیوز ایجنسی اوٹی آر ایف کی ٹیم کو واپس بلا لیا معاملہ لگ باک شانت ہو رہا تھا اور ٹیم واپس لوٹ رہی تھی ٹیم کے ایک میمبر نے اپنا پچھ سابس کے سامنے رکھ دیا اس نے کہا کہ ایر انڈیا کی فلیٹ پہاڑی سے نہیں ٹکرائی تھی بلکہ ایک دوسرے ویمان سے ٹکرائی کر دور گھٹنا گرست ہوئی تھی اس تھیوری کو بال تب مل گیا جب ٹیم کے لوٹتے ہیں ان کی خوج میں ملی چیزوں کو سرکار نے اپنے کب سے ملے لیا سال دوزوراٹ میں سی آئی کے ایجنٹ روبرٹ کرولی اور امریکی پترکار گورگری ڈالکس کے پیچ کتھت باکچھت پر ایک کتاب پرکاشت ہوئی کنورسیشن ویدہ کرو نام کی اس کتاب کے مطابق بھارت جیسے دیش کے پرمانو ہتھیار بنانے کا اعلان کرنے کے بعد امریکہ پریشان تھا سال 1945 سے ہی امریکہ پرمانو ہتھیار سے لیس ایک لوتا دیش بنا ہوا تھا 1964 میں سوویت سنگھ اور چین دونوں نے پرمانو ہتھیار پریشان کیا پھر سال 1965 میں ہومی بھابا نے آل انڈیا ریڈیو کو ایک انٹرویو میں دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بھارت 18 مہینے کے اندر پرمانو ہتھیار بنا لے گا اس انٹرویو کے تین مہینے بعد ہی پلن کریش میں ہومی بھابا کی جان چلی گئی سی آئی ایجنٹ نے ہومی بھابا کا ذکر کرتے وقت کہا تم میرے یہ بات مانو وہ ہومی بھابا بہت خطرناک تھا ہمارے لیے اور ادھک پریشانی کھڑی کرنے کے لیے وینہ جا رہا تھا اور اس کے بوائنگ 707 کے کارگو ہولڈ میں بم فڑ گیا